اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج ہم بنانے والے ہیں بکرائید کی ریسپی مٹن کڑھائی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مٹن کڑھائی بہت ہی لذیذ چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے تو پہلے یہ میں نے لیے ہے مٹن ٹھیک اس میں تھوڑی چاپیں ڈالتی ہیں جو بھی آپ لے سکتے ہیں آپ لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے پھر کر ایک چمچہ لیے ہے کالی مرچی پیسی وی اور ایک چمچہ بھر کر ادھر پیسن کا پیسٹ ہے اور ایک گلاس پانی ہے اب سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ اٹھانا ہے اور اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہمیں یہ ادھر پیسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں اس طرح سے اس کو ٹھوڑا سا پرائے کرنے ٹھیک ہے اس میں میں نے اوئل نہیں ڈالا ہے میں خالی صرف ایسی ہی ٹھیک ہے اس میں جو یہ پانی تھا اور ادھر پیسٹ میں وہ اس پہ دیکھیں اچھے سے یہ پرائے ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمیں پہلے اس کو پرائے کر کے گھلانا ہے باقی پروسس ہم بات نہیں کریں گے تو ہی ہماری کڑھائی بہت نتیز ہوگی پرسکی دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بلیک پیپر یہ بات پھر ہم اس طرح سے اس کو کھوڑا سا سوٹے کریں گے یہ ٹھیک ہے کتنے اچھے سے یہ ہمارا جو مٹن ہے یہ ادھر پیپر میں اور بلیک پیپر میں کتنا زبدست لگ رہا ہے اور کتنی اچھی خوش ہو آ رہی ہے اس میں ٹھیک چل اب ہم یہ جو ہم نے پانی لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم یہ ایک ہی مرگا ہم ڈالیں گے کیونکہ قربانی کا گوشت ہے تو جلدی گل جاتا ہے تو پس اب یہ ہم نے ڈالا اس کو اس طرح سے اب ہم اسے کور کریں گے اور ہم اس کو گوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم نے اس کو گوائل کر دیا اور گوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیا چلے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھی سے کالی مرچی میں اس میں یہ گل گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا اب ہم اس پرنٹ پر کرنا کیا ہے جب ہماری بوٹی اس طرح سے ٹوٹنے لگے اور تھوڑا سا پانی رہنے لگے اب ہمیں کرنا کیا ہے اس پرنٹ پر یہ جو میں نے ٹوٹنے لئے ہیں یہ چار عدد عدد لئے ہیں اس طرح سے میں یہ سارے اس میں ٹوٹنے ایڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے کڑھائی کا پیکٹ مسالہ آن تھا وہ میں اس طرح سے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اوئل اس پرنٹ پر ہمیں اوئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے اوئل آپ ہز بے ضرور ڈالیں اب اس کے بعد ہمیں اس کو بس کوئی سے بھی ہمیں مسالہ اس میں ایڈ نہیں کرنے ہم نے خالی اس میں بلیک پیپر ڈالی ہے کالی مچھی اور کڑھائی کا ساشا ڈالا ہے اب اس میں پانی ہے اور ٹاماتر بھی ابھی اپنا پانی اچھے سے چھوڑیں گے تو بس اسی پانی میں ٹاماتر اچھے سے گل جائیں گے اور ہماری پلیک پیپر کی کڑھائی بھی مٹن کے اچھے سے ریڈ ہو جائے گی اب ہم اس کو دوبارہ کر دیتے ہیں اس ٹائن کے لیے جب تک یہ ٹاماتر گل نہیں جاتا چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کڑھائی ہماری کس پوزیشن پر پہنچی ہے تو جاناں بہت ہی زبردست پوزیشن پر پہنچ چکی ہے یہ دیکھئے ٹاماتر اچھے سے بلکل گل چکے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس پوزیشن پر یہ جو ٹاماتر کے پیرز ہوتے ہیں بس آپ اس کو مکار دیجئے اس طرح سے یہ کیونکہ یہ کڑھائی میں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو اس کو آپ مکار لیے اب ہماری مطل کڑھائی بہت ہے بہت ہے اب یہ ہماری مطل کڑھائی بہت ہے بہت ہے سارے ہم نے اس کے پیرز نکال لیا ہے ہمیں یہ سارے نکل گئے یہ دیکھیں کیونکہ یہ اچھے نہیں لگتے بھنکل بھی تو اب اس کو نکال دیا کیجئے ریسٹرن میں جو کڑھائی بنتی ہے اس کے بھی پیلز نکال دیا جاتے ہیں تب ہی بہت سموٹھلی اور بہت اچھی دیکھتی ہے وہ کڑھائی ہمیں اس پرنٹ پر کیا کرنا کیا ہے کہ یہ ہمیں گھرینچیلی لیو ہے ہری نچی دو سے تین اگر آپ اس کو تہاں سے کٹھے ڈال دیں تاکہ بس تھوڑا سا اس میں flavor آ جائے یہ دیکھیں گا اور تھوڑا سا ہمیں اس کو بس پھوننا ہے پانچ نٹ کے لیے تاکہ اس میں اچھے سے پھون جائے اور اس کے اوئل پر آ جائے اس کا اوئل اچھے سے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ done ہو گیا ہے اب یہ کوئلہ جو تھا یہ میں نے اس کو اچھے سے گرم کر کے رکھا ہوا تھا اب اس طرح سے آپ نے کوئلہ ڈال کے اس کو اس طرح سے کور کر دینا ہے تاکہ اس کی جو بھی اس موک ہے وہ اچھے سے ہماری کڑھائی میں جبس ہو جائے چلیں اب یہ بلکل اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے ہماری کڑھائی اب ہم اس کو کوئلے کو اس میں سے سے نکال دیتے ہیں چلیں جب ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کتنی زبدسی کتنی لسیز یمی سے یہ کڑھائی ہماری مٹن کے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ میرا چنل پر نیو ہیں تو چل دی سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا چلیں اور بیل کا بٹن دبانا بلکل بھی نہیں بھولیئے گا اور سبسکرائب بلکل فری ہے چلیں اب مجھے دیجئے اجازت ایک اور اچھی دی ویڈیو کے ساتھ کیا لاؤ پیس